نہ تو پتا جلا اس آیت سے میں پھر ایک اگر کرنوں کل جو نہیں تھے ان کے لئے برارت کر دوں کہ قرآن سارے قطعے قرآن کو مانتے ہیں معاف کرنا میرا دوستو شیطان جو خدا کو مانتا ہے عیسائی بھی عیساء کو مانتے ہیں تادیانی بھی رسول کو مانتے ہیں تو پھر کیا ہے پتا جلا شیطان خدا کی ذات کو مانتا ہے بات کو نہیں مانتا ہے پتا جلا جو ذات کو مان کر بات کو نہ مانے اس طرح عیساء کے ماننے کا جس طرح حق ہے انہوں نے نہیں مانا اس طرح تادیان انہیں جس طرح رسول کو ماننے کا حق تھا نہیں مانا آج بھی انہوں دنا کر رہیے تو وہ کافر ہے ہم علی کو مانتے ہیں ہمیں کیا مانتے ہیں پھر مجھے بتا تو مانتے جاؤ یہ جو شیعہ ہے خلا کو نہیں مانتے کیا مانتے ہیں میں آپ سے پتا آپ علی کو کیا مانتے ہیں آپ ہم سے پتے ہیں خلا کو نہیں مانتے ہمیں کیا مانتے ہیں کیا مانتے ہیں علی کو اس طرح مانو جس طرح ماننے کا حق ہے اور ہم صحابے رہے ہیں کیونکہ اسی آیت میں عدل ہے عدل ہے میرے حبیب ان بندوں کو بار دو جو بات ہرے کی سنتے ہیں لیکن پیروشکی کرتے ہیں جو سب سے افضل ہو میں لایسے بندوں کو ہدایت کرتا ہوں کیونکہ وہی صاحبانِ عقل ہے بتا تلا تو سب کو اے جیسا سمجھے وہ عقل مند رہی ہیں وہ بے عقل ہے میں نے قرار کیا تھا کہاں سے بے تک شروع ہو رہی ہے دیکھیں لفظ عدل ہے دنیا میں باہتر مضاہم میں حشیاب الزمیل فرط ہے کہ تمام مسلمانوں کے جو ہے اصول دین تین عدل نہیں توہید نبوت قیابت یہ باہتر کے اصول دین ہے توہید نبوت قیامت واحد فرقہ ہے شیعہ جس کے پانچ سلے دین ہیں توہید عدل نبوت امامت قیامت تو باہتر مضاہم میں شیاب الزمیل فرق ہے پانچ اور تین کا اب عدل کا ہے آئیے چاہتا ہوں قرآن کی طرف پر مولا علی کی طرف مولا علی سے کسی نے پوچھا نجبرہ بجولہ ہے مولا علی سے کسی نے پوچھا مولا عدل کا ہے آپ نے سمجھ جو چیز جس جگہ کے رکھنے کے لائک ہو اس کو وہاں رکھنا عدل ہے جو چیز جس جس جگہ کے لائک ہو اس کو رہاں رکھنا یا اٹھانا یہ عدل ہے سوال کی دوسرا سوال کیا مولا پھرے ظلم کسے کہا تھے آپ نے پھرنا میں جمعہ کہا تو دیا آپ نے پھرمایا کہ میں نے بھیان کر تو دیا سوال کی سوال کیا مولا میں نہیں سمجھا کہا جب عدل یہ ہے کہ جو چیز جس جگہ کے لکھنے کے لائک ہو اس کو وہاں رکھنا عدل ہے اب ان ظلم یہ ہوگا کہ جو چیز جس جگہ کے رکھنے کے لائک نہ ہو اس کو وہاں رکھنا یا بٹھانا ظلم اب آئیے جگتا ہوں قرآن کی طرح جہاں جہاں میں آئے دیکھیں قرآن میں اللہ نے مثالیں دیئے جو سا کے گھر پھر آئے کے طرح رہا ہو اشاءاللہ قلبہم سوڑکام وَقَلْبُهُمْ بَاثْتُن ذرائب البسیت اور ان کا کتا ان کا کتا اصحابِ قیش کا کتا اپنی بھائیں پھلائے ہوئے دروازے پر بھیتا ہوا ہے تھا نہیں ہے اور مومنین کا کتا مومنین کا کتا صحابِ قیش کا کتا یہ قرآن کی صورت ہوتے کاف کے آتے ہیں وَبَاثْتُن وَقَلْبُهُمْ ان کا کتا مومنین کا کتا کتا بے واس نہیں ہے مومن کا کتا قلبوں اور مومنین کا کتا اپنی بھائیں پھلاائے ہوئے دروازے پر دروازے پر دروازے پر بیٹھا ہوا ہے دروازے پر میں نے جبلا کہتے ہیں شاید میں نے سوڑیا کلبوں باست زرائب البسیت اور ان کا کتا مومنین کا کتا کتا بے واس نہیں ہے تمام مسلمان تمام جنہیں پریہتر کے پریہترسل کے قائل ہیں مفسر نے لکھا تفسیروں میں لکھا کہ یہ کتا جنگ کی تو کتے کا کام کہتے ہیں تمہیں مسلمانوں سے کتے کا کام کہتے ہیں تمہیں تو کہا یہ مومن کا کتا ہے تو پھر بھی تمہیں سمجھ میں نہیں ہے ارے جو مومنین کا کتا ہے وہ تو جنگ میں جائے گا ہم تو علی علیہ السلام ہم امیر مومنین کے درکے کھتے ہیں ایسے دونوان پر کریں نعرہ ہائی جری آپ پتا جلا کے کلندر میں کیوں گا ہائی جری وہ سنگے کوئے شہر یہ تھا میں علی کی گندی کا کتا ہوں اب مجھے سمجھ میں نہیں ہے بھائی جری کہیں مجھے جا جا میں آجا رہے گئے اوہ ان کا کتا اپنی بھائیں بھیدائے ہوئے دروازے پر بھیدھا ہوا ہے تھان ہی ہے پتا چلا آج بھی کتا سندھا ہے دیکھیں میں نہیں سمجھا سکا اے مسلمان ماننے پر آئے تو کتے کو بھی زندہ سمجھتا ہے اگر مسلمان ماننے پر آئے تو کاتا ہے کسابی کافکا کتا بھی زندہ ہے اور میں ماننے پر آئے تو امام زمانہ کو نہیں مارتا دروازے پر بیٹھا ہوا پھر آپ نے سنا جہاں جہاں میں جوازہ رہی ایک ایک لنس کو سمجھنا پڑے گا عدل کا ہے جو چیز جن جگہ کے لائک ہو اس کو وہاں رکھنا یا بٹھانا ہے عدل کتا بیٹھا ہوا ہے دروازے پر مالکوں کے ساتھ نہیں یہ کتا اللہ کو کونسی ادا پسند آگئی اللہ کو کتے کی کونسی ادا پسند آگئی کیوں کہ کتا عدل کا قائل تھا جن جگہ بیٹھنے کے لائک تھا وہاں بیٹھا دروازے پر بیٹھا مالکوں کے ساتھ نہیں بڑا چملہ میں نے اس کے دیا ہے کتا مالکوں کے ساتھ نہیں بیٹھا دروازے پر بیٹھا کیوں کہ عدل کا قائل تھا جہاں بیٹھنے کے لائک تھا وہاں بیٹھا اللہ نے بھنات لیکن کے سا بھی ہے عدل کا تو قائل ہے عدل کا تو قائل ہے خدا جانے کدے کو بھی اتنی شناسہ ہے کہ مالکوں کے ساس رو بیٹھے خدا جانے ان کا عشر کیا ہوگا جو رسول کی جگہ پر بیٹھتے